بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سامین آج کی ہماری خوشبختی ہے اور آج کی یہ ہماری جو ریکارڈنگ اور ویڈیو ہے یہ جتنے بھی آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچ رہی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور بڑی منفرد ہے کہ آج جس ہم یہاں پہ ایک متبرک کمرے میں اور غرفہ میں ہم یہاں موجود ہیں یہ حضور امام الاولیاء حضرت سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین اول میری مراد حضور غوث زمان حضور نازے جہاں حضرت سید محمد نواز شاہ مشہدی قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یہ کمرہ مبارک ہے جہاں پہ آج ہم موجود ہیں اور ہماری خوشبختی اور خوشکسمتی ہے کہ آج اس کمرے میں ہمارے ساتھ حضور نازے جہاں رحمت اللہ تعالیٰ کے صاحب زادگان دونوں اور آستانہ علیہ قادریہ کے جانشین حضور حضرت سید محمد شیراز شاہ مشہدی قادریت آمد برکاتم العلیہ ہمارے لئے سب سے بڑی سعادت کی یہ بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں تو آپ نے بڑا وقت گزارا حضور نازے جہاں رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خاص طور پر آپ ان کے مستقل طور پر رفیق سفر لے اور آپ نے بڑے قریب سے ان کی حیات تیبہ کو دیکھا ملاحظہ کیا اور ان کی بہت ساری چیزیں اچھے انداز سے ہمیں آپ کی شخصیت میں بھی نظر آتی ہیں تو ہم ان سے سوال کریں گے کہ وہ ہمیں حضور نازے جہاں رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی شخصیت جو ہے مختصرا آپ اشارت فرما دیں جو جامعہ کلمات ہوں کہ آپ کی شخصیت کیا تھی حضور آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ نے بڑا بہت گزارا حضور نازے جہاں رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ڈرائیور کی حصیت سے میں ہمیشہ ان کا رفیق سفر رہا تو آپ نے حضور نازے جہاں رحمت اللہ تعالیٰ میں جو اہم اہم چیزیں ہیں جو آپ کے آج بھی جن پر آپ خود عمل کرتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں وہ ہماری ناظرین کو آپ اشارت فرمائیں میں نے کافی ارسا ہم کے ساتھ میں ایٹی سے پکا ان کے ساتھ رہا ہوں پہلے تو میں لاہور رہا ہوں نہا جی نیسو اسی میں ان کے ساتھ میں رہا آخری وقت تک ان کے ساتھ ہی رہا ٹھیک ہے ساتھ ہتا ہے میں ان سے ڈرتا تھا یہ نہیں ڈرتا تھا covid ہے گناتے ہیں اور آخری وقت میں تھے اسی کمرے میں تھے جب انہوں نے کا پوار پاہی اس وقت بھی فراز ساتھ تھا مجھے وہ وہی چھوڑ آئیت تپلیل کی ٹور پر کہ آپ تم یہ سمحالو اور میں اور فرال دربار شریف پر جاتے ہیں حضور اس میں ایک اور سوال جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ آپ کیلئے خاص طور پر کہ جب ان کو پتا تھا جیسے عرصہ فرماتے ہیں وہ بتائیں گے عرصہ سے جب ہم پوچھیں گے کہ جی اب ظاہر ان کو بدا چل گیا تھا میرا اللہ سے ملاقات کا وقت آگیا ہے تو آپ کو جب انہوں نے فرمایا کہ ہم واپس جا رہے ہیں اس وقت آپ کے کیا الفاظ تھے کہ آپ کو کچھ تو فرمایا ہوگا آپ کو وہ الفاظ بھی یاد دوں گے وہ کیا الفاظ تھے وہ بڑے سوال آخری لمحے میں وہ الفاظ جو تلقین تھی ٹور پر جانے کے دوسرے دن ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی انگوٹھے میں درد تھی پھر وہ زیادہ شدید ہوتی گئی پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھنا میں نے شروع کر دیا آخری وقت جب وہ ان کو بلڈ پیشر لوگ گیا تھا تو دوائی دیتے ہیں جو پچھلا جو پیشر ہائی نہ کرے تو تجھے کینے کر سکتے سبحان اللہ کیا خوبصورت ارخاض مولے ہاں ٹھیک ہے پھر جب وہ انہیں ہم نے سب نے مشورہ دیا فراز نے بھی میں نے بھی اور ساتھ میں جو قریبی تھے کہ درواد شیر پر چلے ٹھیک ہے انہوں نے پھر مجھے کہا کہ جو لوگوں کے آج کا دن ہے پورا ان کا پورا ٹور فارغ کر کے آؤ میں فراز چلے جاتے درواد شیر جن کے لنگر پکے پڑے وہ زائع ہوں گے اس سے اگے والے ٹور کینسل کا یہ علاقہ کا انسا تھا یہ جی ساہی وال کا علاقہ تھا تلی تلی ہے یہ جلی تلی ہے رات ہم وہاں ہی رہتے ہیں پاک پتہ ماللہ ہاں جب آپ واپس تشریف لے تو آپ کو اطلاع جہاں کب ملی اور اس وقت آپ نے کتنے گزار لیا تھے یہ داوٹی فورام اور کچھ رائے بھی کہتے ہیں پیتہ ہمیں تلی سے زیادہ گزر گیا آدھے سے زیادہ گزر گیا آدھے سے زیادہ گزر گیا ہمیں اطلاع ملی ہے زور کے بعد ٹھیک ہے پھر وہی سے ہم سیدھا باپس کردے ہیں حضور ایک چیز جو خاص طور پر آپ بھی فرماتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رہے تھے آج کا لیکھ جو بڑی ہماری کمی ہماری قوم میں جی وقت کی پواندی ان کے حوالے سے میں بہت سارے پرامہ بھی یہ بات کی ہے تو آپ تو اینی شاہد ہیں آپ نے ان میں وقت کی پواندی کیسی دیکھیں جس کو بھی ٹائم دیتے تھے وہ ٹائم دیتے سے پہلے پہنچتے تھے کہ اگلے کو انتظار نہ کرنا پڑے باکہ آپ اندازہ لگا دیں ٹائم کی پواندی کیسی دیکھیں اور دوسری حضور چیز میں دیکھی خاص طور پر ان کی شخصیت میں بھی دیکھا آپ کو کہ آپ بڑے خاموش طبع تھے اور آپ کی خاص طور پر ایک چیز تھی کہ آپ کا جلال اور جمال اور پھر خاص طور پر جو آپ میں بھی میں نے وہ دیکھی ہے کہ جب نیچے مجلس خانہ میں تشریف فرما ہوتے تھے تو ایک لما کے لیے وہ سار اٹھانا اور سب کی طرف وہ بھونوں کے دیکھنا یہ آپ نے بلکل وہی عادت ہے یہ آپ نے کیسے ملاحظہ کی اور پھر آپ نے یہ شروع کی یہ خود ہی آئی ہے میں نے کچھ نہیں سوئے کیا میں نے تو دیکھا ہے بلکل سہیں وہی ہے وہ بھی ایسے ہی فرماتے تھے وہ بزرگوں کے راستے پر چل رہے ہیں جیسے وہ کرتے جا رہے ہیں ویسے ہم بھی کرتے جا رہے ہیں اور تیسری چیز جو آپ سے تشنی ہے کہ آپ کی شخصیت میں ایک جو بڑی اہم چیز تھی وہ دین نیازی تھی انہیں کسی کا کوئی نہیں ہوتا ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی سردار ہے کوئی بڑا ہے کوئی امیر زیادہ ہے آپ نے بھی کوئی ان کے واقعات پر ایسی بات اس میں آپ نے دیکھا کہ کوئی بڑے سے بڑا تو آپ نے دفع کر مجھے کوئی نہیں کہا رہے ہیں ہم فقیر لوگ ہیں والی صاحب کی بات کرتے ہیں ان کا یہ تھا کہ اگر کوئی غریب ملنے آئے اس کو اس وقت مل لیتے ہیں جو کوئی دنیا دار بندہ ہو جس طرح رتبے میں بڑا ہوتے ہیں وہ آئے تو اس کو انتظار کرواتے ہیں خود انتظار کرواتے ہیں یہ اتنی ان کی بے نیازی تھی اور چوتھی چیز ان کے بارے میں سنتے ہیں وہ آپ تصدیق فرمائیں گے کیونکہ آپ ان کے ساتھ گاڑی شراک ایک سر جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں گھوم نامی میں رہوں میں جہاں بھی جاؤں تو وہاں کوئی میں پرومینٹ یا نمائی بان کے بیٹھوں کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہو جو گئے ہیں تو نہیں میں آگے نہیں جانا با ٹھیک ہے پیچھے ٹھیک ہے جہاں جگہ ملتی تھی وہ بیٹھ جاتے تھے شادیوں مغیرہ میں جائیں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں جو جس کے فنکشن پر جارے ہیں وہ اٹھا کے آگے لے جائے تو تب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ان کی بڑے بڑی مشہور ہے کہ صفائی اور نفاست ان کی ذنب میں بڑی تھی میں نے بہت دیکھی ایک ایک چیز بڑی نفیس اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جو جیسے گاڑیوں کے والا سے تو یہ ٹریننگ آپ نے ان سے لی آپ کو ابھی بھی اپنی گاڑی کے بڑا نفیس صاف سترا یہ سارا رکھنا وہ خود اتنے نفاست پسند تھے کپڑے صاف رکھتے تھے خشبو ہر قسم کی انہوں نے استعمال کرنے اچھی سے اچھی خشبو لینے ہیں جب بھی یہاں سے لاہور جانا ہے انہوں نے ضرور جانا ہے کوئی خشبو نہیں آئی ہے تو وہ انہوں نے لینے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ بڑے لوگ مایو والے کپڑے اور گوسکی والے کپڑے یہ وہ نہیں پہنتے تھے کٹا نہیں پہنتے تھے سادہ کپڑے سادہ کپڑے وہ آپ ہی مستقل آپ ہی اسی طرح کرتے ہیں انہی سے آپ نے سارا یہ لیا وہ روٹین وہی چل رہی ہے دیکھتے آئے وہی آگے دیکھتے جا رہے ہیں سبحان اللہ تو اب ناظرین ہم چلتے ہیں حضور حضرت صاحب زادہ صریف محمد فراز شاہ مشہد قادری تامد برکات مولالیہ کی طرف آپ کے بارے جیسے کہ حضور جانشین آپ نے فرمایا کہ زیادہ ان کے ساتھ صاحب زیادہ فراز شاہ صاحب رہے ہیں حضور آپ تو ان کے ساتھ رہے اور ایک طرف آپ نے یہ فرمایا تھا کہ پوران میں میرے ساتھ ہی کہ اب آپ کا وصال ہوا اس دن میں اللہ سویہ وغلہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا آپ کو بڑا زیادہ قرب ہے یہ دونوں لحاظ سے روحانی بھی اور جسمانی بھی آپ نے ان کی شخصیت کو کیسا پا جائے گی ایک پہلو کے لحاظ سے مکمل شخصیت تھی ان کی اس میں جمال بھی تھا جلال بھی تھا غالب کیا تھا جمال ہم تو جلال بھی تھے پڑے ڈلتے تھے ڈر لگتا رہاں جلال بھی تھا جمال بھی تھا نرمی بھی تھی وہ زیادہ بولتے نہیں تھے بہت کم وہ لیکن ان کے رویے سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ کو یہ چیز پسند آ رہی ہے یا نہ پسند آ رہی ہے ٹھیک ہے اور آپ پہ جو یہ خاص تھی جو نے آپ کی تربیت فرمائی ہے جو ہم نے بھی دیکھا زندگی میں کہ آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے اور سپیشلی تبلیغ دین کے لئے انہوں نے آپ کو ڈرین کیا ہے اس میں آپ کو کیا ایسے ٹپس دیتے تھے جو آج ہمیں بھی واقعہ نظر آتے ہیں جلال بھی ساتھ ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر رہنمائی فرماتے تھے اچھا کہ لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے ان کے جب جھگڑے آتے تھے یا کئی لوگ ان سے کوئی بات کرتے تھے تو وہ فیصلہ کرنے سے پہلے وہ ہم سے مشڑہ کرتے تھے ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں ٹھیک ہے ہمیں اندازہ ہو کہ کس طرح لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے کس طرح لوگوں کی بات سننی ہے کس طرح ترینک دیتے تھے کس طرح فیصلہ کرنا ہے ایک ایک بات میں رہنمائی فرمانتے تھے ٹھیک ہے اور ان کے بارے میں ایک جیز جو ہم جاننا سے ہیں گے روزانہ ان کی صبح جو تلاوت یا وضائف یا عورات وہ کیسے تھے یہ بڑی اس وقت یہ جو آپ کا پروگرام ہے بلکل ایک ایسی جگہ پر کر رہے ہیں ہم یہ بلکل جس جگہ پر میں اسے بیٹھا ہوں ٹھیک ہے میں نے پوری زندگی اسی جگہ پر حضور کو قرآن پڑھتے دیکھا ہے اچھا بلکل اسی جگہ پر کبلہ روح میں میرا روح بھی کعبی کی طرف ہے ٹھیک ہے اور اسی کمرے کے اندر میں نے تو خوش سنبھالا اس کمرے پر ٹھیک ہے اسی کمرے میں میں نے خوش سنبھالا ہے پوری زندگی ان کو دیکھا اور انیس ستانوے تک ان کے وصال تک اسی کمرے میں ان کے ساتھ میں رہا ہوں ٹھیک ہے یہ خوش بختی کے ازام موسیٰ جب میں بتا نہیں تھا یہ بلکل وہ جگہ ہیں جہاں اور میں ان کے ساتھ ہی ایک سا رکھتا تھا کبھی بیٹھنا کبھی سو جانا جو بچپن تھا میرا ٹھیک ہے تو جہیں ان کو بظائف کرتے تھے کہ تحجد بھی آپ جہیں ادا کرتے تھے سبحانہ اللہ تو شعب بیداری میں خاص طور پر ایک بری بات ہوتی ہے آپ تحجد اس ٹائم میں ادا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ازام آجائے یا آپ بہت زیادہ بزرگ گلدی پڑھ لیتے ہیں اور پھر سونا اور پھر اٹھنا یہ کچھ ہے آپ ان میں میرے اندازہ ہے کہ تحجد کے بعد آدھا پونا گھنٹہ تو لازمان ہوگا فجر کے در میں ہاں وہ رلیٹھتے تھے یا تحجد تحجد فارغ کرنے پڑھنے کے بعد وہ اسی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے مراقبہ شریف کرتے تھے ہاں جو بھی کوئی ضرور کرتا ہے ٹھیک ہے اور ایک طویل سجدہ بھی آپ کرتے تھے تحجد کے بعد کافی لمبا سجدہ اتنا لمبا سجدہ کہ دیکھنے والا پریشان بھی ہو جائے کہ جی شاید روح پر باز کر رہی ہے ہاں جی کہ روح پر باز کر رہی ہے پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے ہی باز کرتے تھے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ حضور یہ یقیناً ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے اور سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں حضور سید محمد شیرادشاہ صاحب ہمارے جانشین بھی ہیں حضور نادر جہاں کے بعد ہم نے اپنی بیعت کا جو وعدہ ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ کیا ہے حضور آپ کا بڑا شکریہ آپ کی بڑی نوازش آپ نے وقت دیا اور حضور صاحب آپ بہت شکریہ کہ آپ کے ذریعے سے یہ جو ہماری یادگار چیزیں ہیں وہاں جو محفوظ ہو گئی ہیں ہمارے آنے والے جو پیر بھائی حضرات ہیں ہمارے جو تباہر سے منسلک ہیں ان کے لئے یہ آپ کا پیرام اور آپ کی صرف پہنچی ہے ہم آپ کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر ادراد عطا فرمائے دونوں شہدادوں کو اور واقعی ان کی تربیت کا اثر ہے کہ جو اتفاق محبت آپ دونوں شخصیات میں دیکھئے ہم نے کسی بھائیوں میں یہ نہیں دیکھی اس طرح کی تو یہ بھی ان کی تربیت کا یقیناً اثر ہے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اجازہ ہوں اور آپ کے ساتھ اجازہ ہوں